اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ والناظرین آج ہم کمز کم چار پانچ بلکہ چھ دراموں کا ریبیو دے دیتے ہیں اس میں دل نادان ہے بسمل ہے جفا کبھی میں کبھی تو من جوگی اور عشق ہوا اس میں ہم نے دل نادان کا اور بسمل کا ہم نے بالکل نہیں دیا باقیوں کی قسطیں آگئی ہیں اس میں بھی دے دیتے ہیں لیکن شروع ہم کرتے ہیں بسمل سے بسمل میں کردار ادا کر رہی ہیں حریف فاروق ان کے ساتھ صدیقی ہیں اس کے ساتھ تو ان کے وال بیروز عزباری صاحب ہیں کباچہ آمدون نے کباچہ کے نام سے جان دے پھر اس میں اہم کردار ہیں سویرہ ندیم کا نمان اجاز کا ان کے بیٹے ہیں ان کا پھر اس کی جو آکے میں گیتے رہے ہیں اس کا تو یہ چند ایک کردار ہیں اس میں حریف جو ہیں اس میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اور بہت ہی زبردست ادا کر رہی ہیں انہوں نے پہلے بائیس قدم بھی بہت اچھا کیا تھا بڑا خیال رکھتی ہیں فیس ایکسپریشن بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں اور ان کی فوٹ ورک جو ہے یا وہ بھی زبردست آواز کا بھی وہ انہیں پتا ہے کہ اتراؤ چھوڑاؤ کیا چیز ہوتی ہے ایک انتہائی لالچی دکھائی ہیں اور بڑا خیال رکھا گیا اور ڈرامے کے ڈریکشن کے اتبار سے ان کے وارڈروپ گوئیرہ کا ان کے کریکٹر کے حساب سے اور جس طریقے سے وہ میک اپ خاص اور میک اپ والا سین بھی تھا لاسٹ مالی قسم میں جو کل دیکھی زبردست جا رہا ہے اس پر نوانے جاز سویرہ ندیم میرے حساب سے تو بڑے رسے کے بعد دوبارہ کٹھی ہوئے اور وہ بہت اچھا کردار ادا کر دیں آگے جا کے نوانے جاز ابھی جو سویرہ ندیم کے ساتھ بڑی محبت دکھائی جا رہی ہے تو یہ جو حریم فاروق جو ہیں کردار ادا کر رہی ہے جو معصومہ کا یہ بیچ میں آئیں گی اور اس کے ساتھ ہے درامے کے جو دوسرے اپیسوڈ تھی اس میں خاص طور پر دو تین جگہوں پر لوجکس تھوڑی سی یا تھوڑی سی اکل کی یا ایک جسے کہتے ہیں کیر کر کے لکھنا چاہیے اس کی تھوڑی کمی نظر ہے یہ بڑی چیز نہیں ہے لیکن بہرحال ہے تو ہے جسنا سویرہ ندیم ان کے پاس آتی ہیں دعا کے وہ جیسی ہاؤسپیٹل میں اپنے بیٹے کے ساتھ تو معصومہ جو ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کے بیگ کو ان کے انگوٹھی کو ان کے پرس کو اور خود ہی خیال میں آواز آتی ہے کہ کم از کم دو تین لاکھ کا بیگ تو ہوگا یا تین چار لاکھ کہتی ہے یا دو تین لاکھ کہتی ہے تو اسی کے ڈیڑھ منٹ کے بعد جس وقت چلی جاتی ہیں سویرہ ندیم تو وہ اپنی والدوں کو کہتی ہیں دیکھا ماں کتنے پیسے دیکھے گئے خاص طور پر وہاں ادھاگری بڑی اچھی کیا کہتی ہے کہ انویویو میں کتنے پیسے بہت اچھا کیا اسے شورٹ اچھا دیا حریم نے معصومہ کا کہ اس میں کردار میں اور وہ پھر اس وقت کہتی ہیں کہ یہ دس لاکھ کا بیگ تھا کہاں تو وہ کہہ رہی تھی تین چار لاکھ کا بیگ ہوگا وہ کہاں بہت اگزائجیریشن اتنا ا اب یہ زیادہ کھڑی گیا لیکن بہرحال زیادہ دیکھئے گا اگر وہ تین چار لاکھ کا بھی کہتی تو وہ بہت تھا لیکن شاید رائیڈر بھول گیا لکھنا یا شاید ڈیریکٹر نے بھی جو کانٹینیوٹی یا اسیسٹرن کا خیال کام ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے کیا لکھا ہے دیکھئے گا پہلے وہ کیا کہتی ہیں کہ تین چار لاکھ کا بیگ تو ہوگا سویرہ کو دیکھیں اور اب صرف ڈیرڈ منٹ کے بعد والا سین دیکھئے گا کہ دس بارہ دس لاکھ کا تو ہوگا اور وہ بیگ کم از کم دس لاکھ کا تھا وہ بیگ اور یہ اوہرال اس کا ڈرامے کا جو ایک آگے پیس بنتی نظر آ رہی ہے نمان اجازت مظاہر ہے نمان اجازت کی طرف ان کا آگے بھوگا وہ ڈیلاک بڑا اچھا تھا بہت سے بائی دوے جس میں کرتی ہیں کہ ویسی لڑکی ہیں جو ہیں شہزادوں کی تمنہ کرتی ہیں بادشاہوں کی خواہش رکھنی چاہیے مطلب ہے نمان اجازت کو دیکھے گئے تو سٹوری وہاں سے ساری پتہ چالے گئے اور جتنی ایکسٹر آرڈری محبت دکھانے کی کوشش کی گئی ہے نمان اجازت دی میں سا پتہ چالتا ہے ان کے رشتے میں آگے درار پڑے گی اور او ایس ٹی بھی اگر آپ اس کا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اوہرال اچھا اس میں ایک اور چیز بڑے اچھی ہے ایک کباجہ سب تھوڑے موٹے بھی ہوئے ہیں بیرو سبزواری سب آواز سے پچھانے جا رہے ہیں وہ تو اچھا کام کرتے ہیں لیکن اسس دیکھئے کردار مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ پیچھے ان کے جو تھے نا تیرے حسن کے تمہارے حسن کے نام اور ایک ڈراما آور لگا تھا اسی پہ ہم پہ لگا تھا ہے کس پہ جس میں وہ غالباً فیصل قریشی کے بھائی بنے ہوئے تھے وہ سارے ڈرامے جیسے تھے اور اس وقت میں نے کہا بھی تھا کہ ان کو یکسانیت سے نکلنا چاہیے تو اس میں ایک میڈل کلاس کا بندہ دکھایا ہے لڑکا جو سٹرگل کر رہا ہے اور جس کا ایک محبت ہے آگے جا گئے یقین ہے ان کا کردار جو مزید اٹھ کے سامنے آئے گا لیکن حریم بہت اچھا کام کر رہی ہیں خاص طور پر اس لیپسٹک وغیرہ جہاں ہوتا رہی ہیں وہ والا کام والا جی سین جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اچھا آگے چلتے ہیں دوسرا ڈرامہ دلے نادان دلے نادان میں عمر خان ہے سیمی راہیل ہے ان کے ساتھ ان کی بھابی نگت ہے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں جو ان کو تنگ کر رہی ہے دونوں تنگ کرتے ہیں پھر اگر دوسری طرف آ جائیں تو اس میں مکال ذلفکار ہے ان کی پھر آگے دادی ہیں ان کے ساتھ وہ نگار ہیں جو ان کی والتیں ہیں کاشف محمود جو ہیں وہ ان کے والد کا کردار رضا کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو ان کی منگیتر ہے وہ بھی ہے جو بائیس قدمی آئی تھی مجھے ان کا نام نہیں پتا لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ ایک کیفیت کے ساتھ عداغاری کہتی ہے کہ جس طرح ایک بہت اپنے آپ کو دوسرے سے جیلسی فیل کرنے والی کیفیت بھی ان کی تاثرات میں صاف نظر آتی ہے اور ان کا زبردست ان کا کام مجھے بہت پسند آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مکال ظلفکار کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ان کے فیس ایکسپریشن جو ہے وہ سمائلنگ فیس اس میں رہتے ہیں موڑ میں جتنا مرضی پریشاندی آپ عمر خان کے ساتھ جتنے ان کے سین ہیں یا دوسری تیسری جگہ پہ جتنے سین ہیں وہ ہر جگہ ایک مسیبت والے سین ہیں وہ مسیبت والا یا ایک وہ جو سیریس سنجدگی جو ہوتی ہے سیریسنس وہ آپ کو ان کے چیرے پہ نظر نہیں آتی ان کے آنکھیں بھی ہنسری ہوتی ہیں ان کے فیس ایکسپریشن بھی اگر آپ دیکھیں لے پس بغیرہ کے اوپر سے تو سمائلنگ ملہیں سمجھ جانتا ہے کہ وہ مزاق ہو رہا ہے وہ کبھی اتھرہ امپریسیو نہیں ہے عمر خان پہ آتے ہیں عمر خان خاص طور پہ جب کالج میں جاتی ہیں وہ اور کے پورا برکہ کہنا چاہیے چادر جو ہے اس کے اندر وہ ان کی ایج بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جب تک وہ نہیں اڑتی وہ گھر والے اس میں ادھر دین وہ مائنس کر دیں اگر تو اس میں وہ ٹھیک نظر آتی ہیں وہ اڑ کے بہت آنٹی آنٹی بھی لگتے ہیں پھر خاص طور پہ ایک دو جگہ اپنے ہو نے آور ایکٹری بھی کیے اور جہاں پہ وہ فون کا ہے وہ ساپتہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی لڑکی ہے نہیں ہے وہ اندر سے کچھ اور طرح کی ہے لیکن مطلب اصل میں اندر سے وہ ظاہر ہے ایک عمر خان ایک موڈل بھی ہیں ایک ایکٹریس ہیں لیکن وہ بلکل آرڈنری سی لڑکی کا کہہ ظاہر ان پر سے وہ پہن گئے تو جب وہ کہتے ہیں وہ بیگ میں فون میرے بیگ میں نہیں ہے میں چیک کر لیں یوں کر کے چیک کر لیں وہاں پہ انہوں نے اوہر ایکٹنے کی ہے دیکھئے کا سین درہ اس کے علاوہ اس میں جو ان کی بھابی ہیں نگت عمر خان کی جو بنی ہوئی ہیں یعنی کہ دورے نیاب کی جو بھابی ہیں وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں مرلہ اب بقیدہ ان کے کردار کے انظر بقیدہ ان کے جو خان بنے ہوئے یعنی دورے نیاب کے جو بھائی بنے ہوئے وہ بہت اچھے داگری کر رہے ہیں آگے جا کے یقینان ایک ایک تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ مکال زنفکار ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مجھے لگ رہا وہ کالیج میں جو واشنو میں بند ہے وہاں پہ بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ کھانے کی پرابلم چاہتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں روڈ کے پر کھڑی بھی لڑکا تنگ کر رہا ہے بارش ہو رہی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ بڑا فلمی سے لگتا ہے ویسے لیکن بالحال چلیں ڈراما ہے کچھ نہ کچھ دو بیچ میں دکھانے ہو جانے اب آتے ہیں تیسرے ڈرامے کی طرف جناب کبھی میں کبھی تم کبھی میں کبھی تم کی جو لیٹسٹ اپیسوڈ ہے اس میں شرجینہ کی اداکاری بہت اچھی تھی اس کے ساتھ فاد مصطویٰ تو چھائے میں ہے اس میں پورے ڈرامے میں اور خاص طور پر ڈریکٹر نے کافی ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا عدیل بھی بہت اچھا کام سارے کے سارے اچھا کام کرنے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے جو اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کہا رہا ہے بشان ساری صاحبہ جاوی شیخ سارے اور ان کی جو عدیل کی بیوی ہے مجھ ان کا نام نہیں آتا لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ایک تھوڑا سا تھا اس میں 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 نے لاسٹ اس میں بتایا بھی تھا کہ جو آہ ہانیاں کے جو والد کا کردار ہے وہ توسی کے عدر صاحب بس وہ ٹھیک ہے وہ پتہ چلتا ہے تھوڑی ڈال آگیا دیا اب باقی عدر سارے کردار زبردہ صاحبہ ان کی بہن کا بھی اچھا کردار ہے جو فارنسو اور اس کی عدیل کی بہن بنی ہوئی ہے وہ خاص طور پر سین بڑھ اچھا دکھایا کہ بیٹا جو ہے وہ تین ہزار کے دعائی کے لیے کبھی ایٹی ایم چیک کر رہا ہے وہاں پر لوگ بیلنس آ رہا ہے کبھی دوستوں کو فون کر رہا ہے کہ میں جو تین ہزار دے دیں سٹور سے میں دعائیاں لینی ہے اپنے والد کے لیے اور دوسی طرح اسی وقت عدیل کو اس کی بیوی جو امیر کبیر ہے وہ بتا کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہ اببہ کے لیے نئی گاڑی لے کے دے دیں یعنی جوے شیک ان کے اببہ کے لیے پھر ساتھی کہتی ہے تم دبائی بھلا فلیٹ بھی خرید لو ملوہ ایک وہ آئرنی دکھائی ہے یا ایک اپوزیٹ سائٹ دکھائی ہے کہ ایک طرف یہ چل رہا ہے اسی رات اسی ٹائم پہ کیا چل رہا ہے اچھا ایک وہ کمبینیشن ہے اور خاص طور پر اس میں جو خاموش سینہ شرجینہ جب اپنے کمرے میں واپس آتی ہے اٹھ کے جب وہ پیسے گفر کرتی ہو ان کے بڑے اچھے ہیں یہ ہوتے ہیں خاموش سین یہ جو عشق ہوا میں یا جیو کے ڈراموں میں خاموش سینہ زبدستی ڈالے جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ ہوتے ہیں خاموش سین کے جس میں شرجینہ کی خاموشی میں بھی فیلنگز ہیں دیکھنے والے کو امپریس کر رہے ہیں ادھر سے مصفہ جو ہیں ان کی خاموشی کے اندر بھی ایک دیکھنے والا ہے پیچھے بھی شک چل رہا ہے بیک گرونڈ میزک چل رہا ہے جو بھی ہے لیکن اس کو ایک مقاعدہ طور پر بندہ فیل کرتا ہے خاموشی کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ایک ببل کا ہم کو سٹریچ کیا جا رہا ہے عشقوا کی طرح ہے بس وہ سین کے اندر خاموشی ڈالنی ہے بیک گرونڈ میزک ڈالنی ہے ایک بات ہو رہی ہے تم جاؤ گے ہاں نہیں اور اس کے بعد خاموشی چاہی بھی ہے کامرا ادھر سے گو گا رہا ہے تم وہاں پہ بیٹھ ہو گے تم اس کے لے کے آگے 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 بھئی کوئی ضرورت ہو تو بندہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے نارول کوئی بندے بولنے ہیں تو وہ خاموشی تو جب اسے کوئی جھٹکا لگے کہ تب خاموشی آئے گی تب اس کے فیس کے ایکسپریشن آئے گی یہاں پہ زبزستی خاموشی اڈالی جا رہی ہیں دوسرا اس پہ میں آتا ہوں خیر عشقوا پہ تو اوورال جو مزہ آ رہا ہے دیکھ کے اس ٹرامے کو کبھی میں کبھی تم کو اب آتے ہیں جناب جفا کے پہ جفا جو ہے وہ دوبارہ سے لڑکی ملنے جاتی ہے موئیز کو پیچھے او ایس ٹی چلاتے ہیں تو مجھے میں اکثر یہ کہتا ہوں جنت جہان میں بھی کیا تھا وہ جو جنت جہان کا لگتا ہے دراما کبرا گا مجھے یہ ہے کہ او ایس ٹی آپ اس ہمدردی کو ثابت کرنے کے لیے چلا رہے ہیں اس کے پوائنٹ او بھی اسے چلا رہے ہیں وہ تو پہلی یہ کہہ چکی ہے کہ میں جس میں بلکل انٹرسٹ نہیں ہے اگر اس کے پوائنٹ او بھی اسے چلا رہے ہیں مدنے کیوں چلا رہے ہیں مطلب آپ فیل کرونا چاہتے ہیں ہمدردی یا ڈرامے کو تھوڑا سو لیکن اوورال ٹھیک ہے ادھر ایک انسٹرشن جو تھی وہ بھی غیر ضروری تھی اب دیکھیں کہ جس وقت ڈاکٹر نمیر کہتا ہے خود لے کے جاتا ہے خود اس کو کہتا ہے کہ تم جاؤ ادھر وہ پیچھے بیٹھا سن رہا تھا ریسٹورنٹ میں ان دونوں کی باتیں مویز کا مویز کی اور عدلیب کی اور جس میں وہ کہتی ہے کہ وہ تو تمہیں وہ تو تمہیں خود لے گیا ہے یا تمہیں چھوڑ دیا اگر میرے دل نے اسے نہیں چھوڑا جس وقت کرتی ہے تو اس وقت ڈاکٹر نمیر کی اگر حیرانی والی ہوتی کیونکہ اسے تو یقین نہیں ہے کہ میرے سے محبت کرتی ہے اسے تو یقین نہیں کہ میں جگہ بنا چکا ہوں لیکن اس کی یوں کر کے انسٹرشن وہ بہت غیر ضروری تھی وہاں پہ وہ حیران ہوتا کہ یہ ہے یہ کیا وہ خوشوار حیرد ہوتی یا بیسے حیران ہو جاتا وہ انسٹرشن ہوتی کہ یہ مجھے میرے ساتھ لیکن وہاں پہ یوں کر کے دیکھئے گا ذرا وہ انسٹرشن جو ہے وہ بہت غیر ضروری پہلے ان کی بات سنیے گا دونوں کی مویز کی اور اس کی انسٹرشن دیکھئے مویز ہم میں کسی کی بیوی ہوں اور تمہیں یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میرے دل نے انہیں نہیں چھوڑا ہے یہاں ہو گیا تو یہ ایک تھوڑا سا لگا اس طرح دوسرا یہ ہے کہ جب وہ گھر آتی ہیں تو ایک پرانا اویسٹی تھا عشق تماشا کا عشق تماشا ہی تھا نا وہ من ویچ میرے تو وزدہ کنزا کا جو ڈراما تھا جس میں جنید خان بھی تھا میرے حال میں اس میں عشق تماشا ہی تھا جس میں آہ وہ عطا اللہ کی بیٹے کا اویسٹی تھا من ویچ میرے تو وزدہ میں تیری ہوگی میرے ماں سنیے گا اس میں وہ والا دوبارہ سے ڈالا گیا بڑا اچھا لگا ہے اور دیکھئے جس میں وہ سیڈیاں لے کے جا رہے ہیں سیڈیاں میں چلوں اس راستی جو ہے تیرے دل کا راستہ تو آگے سٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے خاص طور پر ڈاکٹر نمیر کی جو بہن ہے وہ پہنی ماں کو کیا بتاتی ہے ماں ماں کو کہتی ہے کہ دو نمبر ماں کہتی ہے کہ دو نمبر لڑکی سے کس طرح پیچھے چھڑائے جائے وہ کہتی ہے کیا ہو گیا اگر کالج میں اس کو بھی پسند آیا تھا مجھے فلیٹ پل والا وہ ایک دلچس موڈ پہ آگا رہا لیکن سگی ماں جو ہے بہو کے اوپر تو دکھایا گیا وہ ہی کو ساس والا ہوتا ہے کہ بہو کے اوپر سچے اس پہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بیٹی جو بتا رہی ہے وہ اس پہ بھی اپنے بارے میں نہیں نہیں تم جھوڑ تم اس کو بچانے کے لیے گا رہی ہے اس کے اپنی بیٹی کو میری بیٹی کی تربیت میں نے کیا تو یہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے آپ آتے ہیں منجوگی کی طرف منجوگی ڈراما اچھا مزہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو نیروسکیپ ہر بار ہو رہا ہے مجھے یاد ہے وہ ڈراما لگتا تھا مرکبال کا اور اسلام لارٹر صاحب تھے اس میں دو ادھا گانوں کے نام یاد ہے باقی سفر ایک سفر بعد میں بھی آیا تھا ایک سفر تھا اس کا میزک آج تک ہمیں یاد ہے پیٹوی کا پر لگتا تھا بڑا زورتا دراما تھا اور مزہ آتا تھا سن کے اس میں بھی سی چھنا ملکہ وہ سٹوری تو خیر اس کی اور تھی لیکن جہاں جہاں نیروسکیپ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں مزہ آپ اس کو ڈھونٹا پھیر رہا ہے جو شبیر ہے وہ گوھر رشید لیکن وہ مل نہیں رہے ابھی کہیں پہ بھی تو وہ ایک ہر جگہ سے نیروسکیپ ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے بچ کے نکل گئے یا کیا اور بلال بھی اب ہستہ ہستہ فٹ ہو گیا سبینہ کی تو کیا ہی بات ہے سبینہ کی ادھاکاری میں فیس ایکسپریشن میں کہیں کہیں پتہ نہیں اس جگہ سے جہاں سے نہ مہرہ خان کی لوگ نظر آتی ہے کہیں گے اور جو یوسف چاچہ ہیں انہوں نے بڑے اچھے ڈالاؤک ملے بائی دارے جب وہ خاص بتاتے ہیں نا کہ چھوٹی جو اندھی سی تے وہ جاندہ سی تے وہ بڑا زبدست انہوں نے بڑی جاندہ اس میں ادھاگاری کیا گوھر بہت اچھے ادھاگاری کر رہے ہیں اسمہ آباس بہت اچھے ادھاگاری کر رہی ہیں تو اوبرال من جوگی کو دیکھ کے ابھی مزا آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ٹاپک ذرا ڈیفرنس آئی وہ تھوڑا ساس اور اس سے اڈ کے آخر میں عشق ہوا عشق آگا تو پہلے مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ بیس میٹ کا ڈراما ٹھٹیس میٹ تک کیسے کھانچا جاتا ہے تو وہ ذرا اس حدیتکار سے بندہ سیکھ لے اس ساری جو کہانی لکھی ہے وہ تو جو لکھی ہوگی اس کو کس طریقے سے ریٹر بھی ایک دفعہ احران ہوتا ہوگا کہ میں نے تھوڑے صفحے لکھے تھے انہوں نے زیادہ کر کے کس طرح پیش کی ہے تو یہ جیو کی ڈراموں کے اوپر اکثر ہوتا ہے وہی خاموشی ہیں کیمرے گھوم رہے ہیں اس میں تو ویسی ساؤت کے آ رہی ہے اوپر سے کوئلہ والا بلکل ہی چل پڑا ہے اب تو کوئلہ میں جس طرح وہ نکاح کرا دیتا ہے امرش پوری اس کو دکھا گئے جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا گھوٹے میں چند ہے اسی کو دیکھا ہوتا ہے مہدوری اس نے کیا نام ہے اس کا مہدوری تھی نا تو اسی نے دیکھا ہوتا ہے اس کو شارو خان کو بارن میں پتہ چلتا ہے وہ نکاح تو کسی اس میں بھی اسی طرح جو بہار ہے وہ کہہ رہا ہے تو نکاح کرا دو تم اس کو کنونس کرو اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے اس کو کنونس کرو اس لڑکی کو اور آہ چیرہ تمہارا ہوگا تم نکاح کے لیے راضی کرو گے آخری ٹائم کے اوپر میں سامنے آ جاؤں گا تو وہ بلکل ایک ڈم سے تو ویسی فلمی سٹائل سے بنائے گیا اوپر سے ساوٹ کی فلمیں یاد آتی ہیں یاد آتی ہیں جس طرح سے وہ کیا گیا اوپر سے جناب سب وہ پوری کوئلہ فلم چلانے شروع کر دی وہ اتنا زیادہ امپریسیو اس کا وہ نہیں ہے وہ جو فیل آتی ہے ایک بقیدہ طور پر فیل آتی ہے دیکھ کے کہ یار ڈیپٹ ہے اس چیز کا تو بلکل بھی ڈیپٹ کسی چیز کے اندر نہیں آدھا گاری بھی جب ڈیپٹ ہی نہیں ہوگی تو بھرادہ گار بھی کیا کرتا پھرے گا تو یہ کچھ ڈرامے کے اوپر ریویو تھا آپ نے خیار رکھے گا بھی تک لیت نہیں چاہتے دیکھیں